بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو خلفہ راجدین کے بعد آنے والے اموی خلفہ کا شجرہ نصب دکھایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک اوپر دائیں طرف آپ کو نظر آرہا ہوگا جس سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنو امیہ کے بعد بنو عباس سے آنے والے اسلامی خلفہ کے بارے میں بتائیں گے خلافت راجدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ ہے عباسی خاندان کے دو بھائی السفا اور المنصور نے سن سا سو پچاس یعنی ایک سو بتیسی جنی میں اس کی بنیاد رکھی اور سن بارہ سو اٹھاون یعنی چھ سو چھپنے جنی میں اس کا فاتمہ ہوا اقتدار کی پیک پر اس کی سردیں ایک کروڑ مربع کلومیٹر تک پھیلے ہوئی تھیں عباسی خاندان نے تقریباً پانچ سو سال تک حکمرانی کی اور اس دوران سینتیس حکمران خلفہ کے صورت میں تخت نشین ہوئے اموی دور میں بنی حاشم تحریک کا آغاز ہوا چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو حاشم سے تھا اس لئے وہ خود کو خلافت کا اصلی حق دار سمجھتے تھے مگر بنو حاشم میں بھی دو گروہ پیدا ہو گئے ایک گروہ کے مطابق خلافت کا اصلی حق دار حضرت علی اور ان کی اولاد ہے جبکہ دوسرے گروہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کی اولاد خلافت کی زیادہ حق دار ہے عباسی دور کو اسلام کا سنیرہ دور کہا جاتا ہے اس دور میں مسلمان ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے میدان میں سب سے آگے تھے عظیم مسلمان سائنس دان جابر بن حیان اور الخوارزی میں بھی اسی دور سے تعلق رکھتے تھے آدیش کی کتابیں بھی اسی دور میں لکھی گئی اسی دور میں بغداد کو پوری دنیا کے لیے علم کا مرکز بنا دیا گیا اختلف وجوہات کی بنا پر عباسیوں کے پانچ سو سالہ عہد کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے دور اول سن ساس سو پچاس سے آٹھ سو اکسر تک محیط ہے یعنی اس صفحہ سے متوقع تک جس میں دس حکمران تخت نشین ہوئے ابو جعفر، حارون اور معمون جیسے عظیم و باس صلاحیت حکمران بھی اسی دور میں آئے اس دور میں تہذیب و ثقافت، علم و عدب اور سنت و حرفت کی ترقی اروج پر رہی بلکہ اس کی ترقی دنیا کے لیے مثال بن گئی اس دور میں عربوں کی جگہ عجمیوں نے اسر و رسوخ حاصل کیا اس دور کے آخری خلفاء نے عجمیوں کے بارے میں اپنی پالیسی بدل دی اور ترکوں کو اروج دیا یہ دور ایک صدی تک محیط رہا سن ساس سو پچاس میں بنو عباس سے اس صفحہ کو کوفہ کی ایک مسجد میں نیا خلیفہ منتقب کر لیا گیا شروع میں اس صفحہ کو بنو میا کی طرف سے ساجشوں اور بغافتوں کا سامنا کرنا پڑا مگر اس نے ان کو کچل کر رکھ دیا اس صفحہ نے حکومت سے والتہی دارالحکومت کو شام سے کوفہ منتقل کیا اس دور میں تعلیم کو ہر خاص و عام پر لازم قرار دیا گیا اپنی موت سے پہلے ہی اس صفحہ نے اپنے بھائی منصور کو اپنا جانشین مقرر کر دیا موریخ المنصور کو اس سلطنت کا حقیقی بانی تسلیم کرتے ہیں اسی دور میں بغداد کے گول شہر یعنی راؤنڈ سٹی کی بنیاد رکھی گئی پوسٹ کا نظام بھی اسی دور میں شروع ہوا المنصور کے اہل بیت کے ساتھ تعلق کو زیادہ اچھے نہ تھے حضرت جعفر صادق کے بڑھتے ہوئے عشر و رسوخ کو منصور برداشت نہ کر سکا اور ان کو زہر دلوا دی اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو قید میں بھی ڈال دیا گیا جن میں ابو حنیفہ سر فریست ہے سن 775 میں منصور حج کے سفر کے دوران اس دنیا سے رخشت ہو گیا جس سے اس کا بیٹا المہدی عباسی خاندان کا تیسرا خلیفہ بن گیا اس کا دور پر امن دور سمجھا جاتا ہے اس دور میں کئی سیاسی لوگوں کو رہا کیا گیا مکہ کی توسی اور سجاوٹ کا کام بھی اسی دور میں ہوا اس نے اپنے والد کے برعکس اہل بیت کے ساتھ تعلقات بہت اچھے کیے اور اہل بیت کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا المہدی کے بعد اس کا بیٹا الحادی بنو عباس سے چوتھا خلیفہ بنا اس دور میں کئی سازشیوں نے جنم لیا جن کو کامیابی سے کچل دیا گیا الحادی پیٹ کے السر میں مبتلا ہوا اور اس دنیا سے رخشت ہو گیا کچھ مورخین کے مطابق اس کی ماں نے اس کو زہر دلوایا الحادی کے بعد اس کا چھوٹا بھائی حروم رشید عباسی خاندان سے پانچوہ خلیفہ بنا حروم کا دور عباسیوں کا سنہرہ دور سمجھا جاتا ہے علم کے میدان میں مسلمانوں نے اس دور میں ترقی کی جعبر بن حیان بھی حرون کے ریسرجس میں شامل تھے یہ وہ دور تھا جب یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ عالی تعلیم کے لیے عباسی سلطرت کا رخ کرتے جس طرح بنو عمیہ میں سے عمر بن عبدالعزیز نے شورت حاصل کی بلکل اسی طرح عباسی خلفہ میں سب سے زیادہ شورت اسی حرون رشید نے حاصل کی اس دور میں بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا یہ دور خوشحالی اور علم و فن کا دور کہلاتا ہے وہ متضاد اوصاف کا حمل تھا تو دوسری طرف بڑا دیندار پابند شریعت علم دوست اور علمہ نواز بھی تھا ایک سال حج کرتا اور ایک سال جہاد کرتا یہ دور خاندان برامکہ کے تذکرہ کے بغیر نامکمل ہے اس خاندان نے اپنی اکل و فراست سے حرون کی سلطنت کو دین دگنی رات چگنی ترقی دی حرون کو خاص طور پر جعفر برمکی سے بڑی محبت تھی جو اس کا قابل وزیر تھا لیکن حرون نے کسی بات سے نراز ہو کر اس کا قتل کرا دیا اس خاندان کی بربادی کے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حرون کو ان کے غیر معمولی اختیارات اثرات اور مقبولیت کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خلافت پر قابض نہ ہو جائیں حرون کے بعد اس کا بیٹا امین آسانی سے چھٹا خلیفہ بن گیا مگر امین اور اس کے چھوٹے بھائی معمون کے درمیان تخت کو لے کر حالات کافی کشیدہ ہو گئے جس سے ایک خانہ جنگی کا آغاز ہوا اس جنگ میں امین مارا گیا اور یوں معمون عباسی خاندان سے ساتھوں خلیفہ بننے میں کامیاب ہو گیا حرون کے بعد اگر کسی اور عباسی خلیفہ کا اہد حرون کے دور کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ معمون الرشید کا دور ہے وہ عدات و عطوار بھی اپنے باپ کی طرح تھا بلکہ وہ حرون سے بھی زیادہ نرم دل اور فیاض تھا اس دور کا اہم واقعہ فتنہ خلق قرآن ہے معمون کے دور جانشین موتسم اور واسق کے زمانے میں اسی فتنے کی بنیاد پر کئی علمہ خصوصاً امام احمد بن حنبل پر سختیاں کی گئیں اور ان کو نظر بند کر دیا گیا معمون نے بزادے خود میڈیسن اور فقہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی حفظ کر رکھا تھا الخندی اور الخوارزمی جیسے عظیم مسلم سائنسدان معمون کی دربار کی شان ہوا کرتے تھے اسی دوران الخوارزمی نے الجبرہ اور لا کے کنسپت متعارف کروا ہے تعلیمی خدمات نے مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں خوب سربلندی بخشی معمون کی موت کے بعد الموتسم آٹھوں عباسی خلیفہ بنا کہا جاتا ہے معتسم نے ترک غلاموں کی ایک فوج تیار کر رکھی تھی جسے اس کا بھائی معمون اندرونی ساشیوں کو کچلنے کے لیے استعمال کرتا سائنسی علوم میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود اس نے ریسرچ کا کام جاری رکھا سن 836 میں اس نے سلطنت کا دار الخلافہ بغداد سے استعمارہ منتقل کر دیا جہاں ترکوں کو اونچے عہدے دیئے گئے جس سے سلطنت کے کئی اہم فیصلے ترکوں کے ہاتھ سلے گئے موتسم کی موت کی وقت ترک تمام امور کنٹرول کر رہے تھے نوے خلیفہ الواسق کے انتخاب میں بھی ترکوں کا ہاتھ تھا واسق ایک ترکوں کو بٹھایا ہوا کٹ پتلی حکمران تھا مگر اس کا جانشین اور بھائی المتوکل ترکوں کے خلاف تھا خلیفہ بنتا ہی اس نے سب سے پہلے علماء پر ہونے والے ظلم کو ختم کیا اور امام احمد بن حنبل کو رہا کر دیا جو کہ تقریباً 20 سال سے قید میں تھے اس نے ترکوں کے عذر و رسوع کو ختم کرنے کے لیے خلیفہ کے تمام اختیار بحال کیے المتوکل دسویں عباسی خلیفہ مانا جاتا ہے عباسی جنگوں کے لیے ابھی بھی غلام ترک فوج کا استعمال کرتے تھے چنانچہ متوکل کے بیٹے المنتصر نے فوج کے ساتھ مل کر اپنے باپ کا قتل کرا دیا اور خود گیاروہ عباسی خلیفہ بن گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دور اول اپنے اختتام کو پہنچا اور دور ثانی شروع ہوا یہ دور سن 861 سے 1031 تک محیط ہے جو کہ زوال کا دور ہے خلافت کمزور پڑ گئی اور اختیار ترکوں اور فوج کے سپا سلار یعنی امیر العمرہ کے پاس چلے گئے حتیٰ کہ خلیفہ کی نامزدگی بھی انہی کے ہاتھوں ہوتی بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق خلیفہ کو تخت پر بٹھانے اور اتارنے لگے ایک بار پھر سے ترک حاوی ہو گئے اور اگلے چار خلیفہ محض نام کے خلیفہ رہ گئے جو کہ ترکوں کے ہاتھوں ہی قتل کرا دیے گئے اس دور کو انارکی اٹس مارا کہا جاتا ہے جس میں عباسی خلیفہ کی کوئی حیثیت نہ تھی دس سال کی اس ہنگامہ آرائی کا یہ نتیجہ نکلا کہ مصر اور شام کا زیادہ تر حصہ فاتمیوں کے ہاتھ چلا گیا سن آٹھ سو ستر میں موتمت کے تخت نشین ہوتے ہی اس انارکی کا خاتمہ ہوا موتمت کے بھائی الموفق کے ترک جنریلوں سے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے خلیفہ وقت المتعمت کو نظر بند کر دیا گیا المتعمت کی موت کے بعد الموفق کا بیٹا المتعدد سولمہ عباسی خلیفہ بنا اس نے اپنے باپ دادا کے طریقوں اور اصولوں کو پسے پوشت رکھا اور چالاکی سے حکومت چلاتا رہا اس کی کوشیوں سے مصر اور شام کا علاقہ دوبارہ فتح کر لیا گیا اس نے سلطنت کے دارالخلافہ کو سمارہ سے واپس بغداد منتقل کیا اس کے بعد بھی وہ عباسی سلطنت کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کنارے دکھ نہ علا سکا اس کی موت کے بعد اس کے تین بیٹے باری باری تخت نشین ہوئے مگر بے سود اور رازی کے دور میں اصل طاقت فوج کے چیف کے پاس ہوتی اسی طرح کئی گورنر نے سلطنت سے آزاد ہو کر کام کرنا شروع کر دیا اور صوبوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا اور حکومت کو ٹیکس دینے سے بھی منع کر دیا اب تمام خلفاء کٹ پتلی بن کر رہ گئے تھے جس کا فائدہ بویا سلطنت نے اٹھایا اس نے بہ آسانی بغداد پر چڑھائی کر کے اس پر قبضہ کر لیا اگلے کئی حکمران بویا سلطنت کے منتخب کردہ ہوتے اور انہی کے حکم کی تعمیل کرتے دور زوال کی اچھے حکمرانوں میں قابل ذکر مہتدی تھا جس نے خلافت کو زیادت سے زیادہ اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی اور اس کوشش کے نتیجے میں ترکوں اور اسلامی پابندیوں سے نالا شاہی حکام اور عمرہ کی سازشیوں کا نکشانہ بن کر ترکوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا موتزد نے ترکوں کا زور توڑا اور ایک وسیع علاقے پر دوبارہ امن قائم کیا اور حکومت کی گرتی ہوئی امارت کو سہارہ دیا اس کے بعد اس کے تین بیٹے مکتفی موتزد اور کاہر تخت نشین ہوئے جس میں مکتفی اور موتزد اچھے حکمران ثابت ہوئے مگر مقتدر ایش پرست اور شراب و کباب کا رسیہ تھا اس کے ساتھ ساتھ دور سانی بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور دور سالس شروع ہوا یہ دور دس سو اکتیس سے آخری عباسی خلیفہ یعنی بارہ سو اٹھاوندک محیط ہے یہ دور سلجوکوں کے غلبے کا دور ہے خلیفہ کی تمام حیثیت ختم ہو گئی آخر کار ہلاکو خان کے حملے سے اس سلطرت کا شرازہ بکھر کر رہ گیا القائم کے دور یعنی سن دس سو سینٹیس میں ارتگرال بیگ سلجوکی سلجنت کی بنیاد رکھ چکا تھا سلجوکی نے بوئے سلطرت کا ختم کر دیا اور خلیفہ کے اختیارات دوبارہ بحال ہوئے اس کے ساتھ ساتھ القائم اور المقتدی نے سلجوکی شہزادیوں سے شادی بھی کی اس دور میں الفرابی اور ابن سینہ نے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو آسمان تک پہنچا دیا سن بارہ سو اٹھاون میں منگولو نے بغداد کا محاصرہ کیا ہلاکو خان نے یہاں ایسی تباہی مجھائی جس کی تاریخ نہیں ملتی سنتیس میں اور آخری عباسی خلیفہ الموتسم کو کالین میں لپیٹ کر رسی سے باندھیا گیا جسے گھوڑوں سے باندھ کر گھوڑوں کو دڑایا گیا اسی طرح سن سات سو پچاس سے شروع ہونے والی عباسی سلطنت تقریباً پانچ سو سال بعد یعنی سن بارہ سو اٹھاون میں اپنے اختتام تک جا پہنچی بن عباس کے زوال کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ ان کے حکمران نہ اہل تھے بلکہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ترکوں کو عروج دیا گیا جو کہ موتسم کے زمانے سے ہی اپنے عشر و رسوخ میں اضافہ کر رہے تھے اصل میں عباسیوں کو خلافت دلانے میں بڑا ہاتھ ایرانیوں کا تھا اور عباسیوں نے ذاتی مشلیت کے تحت ایرانیوں کے عشر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے ترکوں کو آگے بڑھایا جو کہ خود ان کے لیے نیک فال ثابت نہ ہوئے متوقع کے بعد ترکوں کا اقدار اور بڑھ گیا اور انہوں نے خلیفہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کئی خلیفہ کو اتارا اور بعض کو قتل کرا دیا اس میں شک نہیں ہے کہ عباسی حکمرانوں نے اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے کام کیا اسلامی قوانین کے نفاظ میں دلچسپی لی لیکن اس حکومت کی بنیادی خرابی یہی تھی کہ وہ ملوکیت تھی مگر انہوں نے اموی دور کی کسی ایک خرابی کو بھی دور نہیں کیا بلکہ ان تمام تغیرات کو جنگ کا تم رکھا جو کہ خلافت راشتہ کے بعد ملوکیت کے آ جانے سے اسلامی نظام میں رونما ہوئے منگولوں کے حملے کے بعد بھی خلیفہ کی حیثیت پر قرار رہی اور مملوک سلطان ملک الزاہر نے عباسی شہزادے ابو قاسم احمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کا نام کا خطوہ اور سکہ جاری کیا اس طرح خلافت بغداد سے کاہرہ یعنی مصر منتقل ہو گئی مگر تمام اختیارات مملوک سلطان کو حاصل تھے عثمانیوں کے ہاتھوں مملوکوں کی شکست کے بعد عباسیوں کی اس ظاہری حیثیت کا خاتمہ ہو گیا اور خلافت عباسیوں سے عثمانیوں میں منتقل ہو گئی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ